شابان المعظم کی پندروی رات کو شبہ برات کہا جاتا ہے یعنی چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی رات کو شبہ برات کہتے ہیں برات کا لفظی مطلب نجات کی رات ہے اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے عامال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو شابان کی پندروی رات کو اس لیے کہ بل یقین یہ رات مبارک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی ایسا جو تم درستی مانگتا ہو ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی دور کر دوں اللہ تعالیٰ صبحوں تک یہی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں خود ساتھویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی دعائیں سن سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے مشرق دل میں کینہ رکھنے والے رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں موجود ہیں آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گمان تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاتھ تشریف لے گئے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ شابان کی رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اس وقت اس قبیلے کے پاس بحثہ بکریوں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی ترغیب دی اور خود بھی عبادت فرمائی آپ نے نماز پڑی اور صورت القوسر کی ایک چھوٹی سی صورت پڑی پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکت پڑی اور پہلی رکت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح و فجر تک رہا مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض کر لی ہو پھر جب میرا انتظار طویل ہوا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے طلبوں کو چھوہ تو حضور نے حرکت فرمائی اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کرتے سنا جن کا ترجمہ ہے الہی میں تیرے عذاب سے تیرے افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں تیری ذات بزرگ اور بردر ہے میں تیری شایان شان سنا بیان نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبح میں نے دریافت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا آپ نے دریافت کیا کیا تم نے یاد کر لیے میں نے عرض کی جی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو غرض یہ کہ شب عبارات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے جس میں ہمیں اللہ تعالی سے بخشش مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالی کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبکار جانے انجانے ہم کتنے گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں ویسے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالی کا ایک توفہ ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین میرے عزیز دوستو جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں قیام کیجئے عبادت کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اس رات میں اللہ تعالی ملک الموت کی ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں ان کے ناموں کے لسک تیار کی جاتی ہے جن جن لوگوں نے جو آمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے ہیں وہ سب کے سب لکھ دیا جاتے ہیں میرے عزیز دوستو ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست ہیں ہم دنیا کی رنگینی میں کھو چکے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا بتا اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے چونکہ زندگی اور موت کا کوئی بتا نہیں لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کس رات میں جتنی ممکن ہو سکے ہم عبادت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین